آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے جمہو کشمیر میں پاور کی کیا حالت ہے کس طریقے سے الیکٹرسٹی کے کٹس ہو رہے ہیں یہ اس جگہ میں ہو رہا ہے جہاں کا ہائیڈرو الیکٹرک پٹنشل ہی کم سے کم 20,000 میگا وارٹ ہے یہ اس سرپلس جگہ میں ہو رہا ہے جہاں پاور کی کبھی کوئی قلت نہیں ہونی چھے سب سے پہلے کچھ آداد و شمار ہمارے پاس ہیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے پوری کشمیری قوم کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا اساسے ہیں اور کیا حالت ہے آج جمہو کشمیر کی آپ جانتے ہوں گے تیرہ پروجیکٹ جو ہمارے ہے جمہو کشمیر پاور دیولپنٹ کارپریشن چلاتی ہے جس میں آپ کا بگلیار 1، بگلیار 2 اور اپر سندھ اور لوگر جہلن کے پروجیکٹ آتے ہیں اس میں alone بگلیار 1 اور بگلیار 2 produce power to the capacity of 900 میگا وارٹ i am just putting some empirical data before you تو ہم brass tax پہ آتے یہ problem آکر کیوں ہوئی اور انتظامیاں ہماری سو کیوں رہی تھی جو lg صاحب کے انتظامیاں ہمیں بولتی ہے کہ بھئی پانچ اگرز 2019 کے بعد پورے جمہو کشمیر میں ہم نے سڑکے جو ہے وہ سونے کی بنائی ہے دودھ کی نہرے بہری ہے سمارٹ سٹی بن گئی ہے کشمیر is at part with europe and america i want to ask him central کے جتنے ہمارے central sector میں جو managed by nhpc projects ہے چاہے اس میں salal ہے od1 ہے دلہستی ہے total ہماری جو یہ hydroelectric potential ہے ساڑھے 3000 میگا وارٹ ہے اب یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں winters آ رہے ہیں یا تھنڈ پڑ رہی ہے یا کوئی dry spell ہے تو پہلے بھی جتنی حکومتیں تھیں 3-4 مہینے in advance اور at least a couple of months in advance they used to prepare for the winter months کہ جب تھنڈ آئے گی جب چلے کلان کی بائٹنگ کولڈ ہوگا تب یہ لوگ کہاں جائیں گے ان کوئی پاور جو فسلیٹیز ہے اس کے لئے educate power always used to be bought from outside discounts یا ہم northern grid سے لے لیتے تھے پاور اب جو ہمارے پاس جو data ہے سپٹمبر میں ہی بگلیار کی production جو 1050 میگا وارٹ سے ڈاؤن ہو کے 700 میگا وارٹ ہو گئی جب یہ حال سپٹمبر میں ہی تھا تو انتظامیاں کہاں پہ تھی میں lg صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں you cannot just pass the buck کہ بھائی پاور کمیشنر کی وجہ سے ہو گیا یا جی چیف انجینر صاحب کی وجہ سے ہو گیا these decisions are not taken at the level of the power commissioner or the chief انجینر I need a very straight answer from lg منوش سنا and his coterie کہ بھائی وہ سپٹمبر سے کیا کر رہے تھے جب سپٹمبر میں ہی بگلیار کی جو production ہے وہ 1050 سے 700 میگا وارٹ پہ ڈاؤن ہو گئی اور آج کے دن لگ بک 60 to 70% ہمارا پاور جنریشن جو ہے وہ کم ہو گیا ہے کشمیر has an annual budget of 1 lack crore اگر آپ ساڑھے 700 یا 800 میگا وارٹ بجلی باہر سے خرید دے پیئے تو it will not cost you more than 750 to 800 crore for a place for a state I will still call it a state because we don't agree with what has happened on 5th august 2019 2019 جس جگہ کا اینول بجٹ ایک لاکھ کروڑ سے زائد ہے کیا ہم مہانہ ساڑھے سات سو ساڑھے آٹھ سو کروڑ بھی خرچ نہیں کر سکتے اپنے عام عوام کے لیے یہ بات میں ال جی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں گے دوسری ضروری بات جو آپ نے ری ویمپ ڈسٹریبیوشن سیکٹر سکیم آر ڈی ایس ایس کی جو پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار کروڑ کی سکیم ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی جس سے ہمارے اگریگیٹڈ ٹیکنیکل اینڈ کمرشل لاؤسز جو ہے بیس پرسنٹ تک آ جائیں گے آج کے دیش میں جو ہمارے ٹرانس میشل لاؤسز ہے باقی لاؤسز جو ہے پاور سیکٹر میں دیار ٹو در ٹیون اف فیٹی فائی پرسنٹ آپ مجھے پتہ یہ کون روک رہا ہے آپ کو انسلیٹڈ وائر سے کون روک رہا ہے آپ کو اپنے سمارٹ میٹر تو لگائے آپ جو ہے وہ جو آپ نے ٹرانسفارمرز لگانے ہیں اس میں موڈرن ٹرانسفارمرز ان انسلیٹڈ وائرز وہ پرجیٹ کب تک ختم ہوگا میں ایل جی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ چیزیں صرف کاغذی رہیں گی کیا اس پہ کوئی عمل بھی ہوگا دوسری اور آخری بات اور سب سے امپورٹن بات پچھلے دس سال سے میں میں یہ پوچھ رہا ہوں حکومت سے کہ اگر ہمارے پاس صرف ہائیڈرو الیکٹرک پاور پٹینشل بیس ہزار میگا وارٹ اگر ہمارا لوکل جتنے ہمارے پروجیکٹ ہے وہ بارہ سو میگا وارٹ سے زیادہ نہیں کر رہے imagine you have a capacity of twenty thousand میگا وارٹ and locally جتنے ہمارے پاس projects یہاں پہ وہ صرف بارہ سو میگا وارٹ generate کر رہے اور جو centrally run projects ہے وہ additional 2500 کر رہے تو یہ سارا empirical data public domain میں آج آپ لوگوں کو you cannot hoodwink the people you tell me what have you done in last 10 years last 10 سال سے تو آپ کی حکومت ہے یا تو bjp by proxy run کر رہی ہے یا bjp pdp direct alliance میں تھے کتنے نئے power projects آپ نے یہاں پہ لائے اگر ہم مدیہ پردیش میں دیکھیں باقی states میں دیکھیں تلنگانہ میں دیکھیں solar power کو harness کیا جاتا ہے کیا ہمارے پاس ادھمپور سامبہ یا جمعو میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی بڑا solar grid بنا سکے کیا کر رہی ہے حکومت اس پہ ہمیں جواب چاہے اور سب سے پہلی بار ہم نے یہ دیکھا ہوگا پچھلے 10 یا 20 سال میں کبھی بھی power کی اتنی زیادہ crisis نہیں تھی fully metered areas میں بھی 8-9-9 گھنٹے کے cuts لگ رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے LG ساہب somebody will have to take responsibility just because of the fact that you are not a politician and you are an LG who has been sent by New Delhi and you are not answerable to the people of Jumbo and Kashmir یہ تو حد ہو گئی ہے ہمارے ہسپتالوں تک میں power نہیں ہے یہ حالت ہے Jumbo Kashmir کی اس کو فیل فور آپ ٹھیک کریے یہ ہماری demand رہے گی you will have to buy power from the discoms and the northern grid and you have no option if you are short on funds please go to New Delhi go to your home minister go to your finance minister وہ تو آپ ہی کے لوگ ہیں آپ ہی کے پارٹی سے منسلک لوگ ہیں اور جمہو کشمیر کے لوگوں کو کچھ راہ پہنچائی آئے دوسری important بات ہمارے ساتھ کچھ دوست ہے یہ بارمپورہ کے علاقے سے ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں government نے یہ scheme announce کی جو landless لوگ ہیں جو غریب گروبات ہیں جو financially lower strata سے belong کرتے ہیں ان کو ہم جی 5-5-10-10 مر لے دیں گے LG صاحب خدا راہ ہمیں بتائیے کیا یہ لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں پچھلے ہی مہینے آپ لوگوں نے بھی وہ cover کیا ہوگا سترہ گھر کھا کے سر ہوگے پارمپورہ میں ان لوگوں سے کب تک آپ استثال کرتے رہیں گے کیوں نہیں آپ 5-10 مر لے ان کو award کرتے ہیں یہ لوگ کب تک آپ کل ہی میں ان کے ان کے یہاں دوبارہ گیا تھا for a funeral purposes میں وہاں گیا تھا کسی کے تازیت پر اور آپ believe نہیں کریں گے ایک لگڑی کا چھپرا بنا ہوا ہے جہاں رات کو منس میں temperature جا رہا ہے اس وقت ہمیں اپنے لوگوں کو handhold کرنے کی ضرورت ہے this is not the time to score political brownie points i am telling them why for the first time it has taken you more than two months to decide whether to buy electricity from outside آپ evening transport last is the point about evening transport آپ جس علاقے میں ابھی ہے یہاں آپ لالچوک سے uptown area میں چانپورہ میں ناؤگا میں ماجون نگر میں ہیدرپورہ میں باغات برزولہ میں حمامہ کے علاقوں کے لئے پانچ بجے کے بعد آپ کے پاس کوئی transport نہیں ہے نہ normal جو کیبز آپ کی چلتی ہے اور نہ ہی آپ کی کوئی وہ private بسز چل رہی ہے یہ کیا حالت منع کے رکھی ہے یہی حال آپ کا لالچوک سے حضرت بل stretch کا ہے یہی حال آپ کا لالچوک سے وہ کیا ہمارا ہارون والے stretch کا ہے جو آپ کے نشات brain کا جو سیکٹر ہے تو یہ ساری چیزوں پہ عملہ وری ساری چیزوں پہ دیان دینی کی ضرورت ہے بسیاری چیزوں پہ بسیاری چیزوں پہ